سلام علیکم ساتھیوں یہاں پر میں جب آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ پھول گوبی کے مطلق پھول گوبی سے کبھی بھی نظریں نہ چرائیں آپ کو پتہ ہے کہ پھول گوبی جو ہے یہ ہماری بلگم کو روکتی ہے اور مسوروں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مانتا ہے سیکنڈ نمبر پر اگر اس کو دیکھیں تو اگر ویجیٹیبلز دیکھے جائیں تو ان میں سے سب سے بیسٹ ویجیٹیبل میں اس کو کون کیا جاتا ہے جو ہمارے بلڈ کو کلین کرنے میں ہماری کافی ہیلپ کرتی ہے یعنی یہ ہون صاف کرنے والی سب سے ہے اس کے بعد اس کے کھانے سے جو جسم پر پھوڑے پھنسیاں یا وہ لوگ جن کو بواسیر کی شکایت ہے تو یہ ساری بیماریاں دور کرنے میں یہ ہماری مدد کرتی ہے وہ لوگ حالی بواسیر نہیں ہونی و بادی بواسیر دونوں طرح کی پلس کسی کو گر پشاب کی جلن ہے ان سب کے لئے یہ بیسٹ ہے اس کے بعد پھول گوبی میں اگر دیکھا جائے تو اس میں فاس فورس ویٹامن بی ویٹامن سی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے چتنی بھی دانت کے حوالے سے ہمیں پرابلم سپیس کرنے پڑتے ہیں ان سب میں یہ بہترین کام کرتی ہے اب بات کرتے ہیں کچھ وہ لوگ جو کہ اس کو پکاتے ہیں آلو کے ساتھ بس اس کے پکانے میں تھوڑی سی چینجنگ کریں وہ لوگ جس اس کو آلو کے ساتھ پکاتے ہیں سمجھیں وہ اس میں بدحضمی یا پھارا وغیرہ کا ڈیر وہ کام ہو جاتا ہے اس کی لوگوں کو شکایت ہو جاتی ہے تو مناسب یہی ہے پھول گوبی کو ضرور کھائیں لیکن آلو کے ساتھ پکا کے نہ کھائیں کوشش کریں اس کو چکن کے ساتھ یا مٹن یا بیف کے ساتھ اس کو پکا کے کھائیں اور اس کے فوائد سے برپور فائدہ اٹھائیں اگر کوئی شگر کا مریض ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وائل کر کے یا کچھی صورت میں زیادہ کھائیں اب بات کرتے ہیں کچھ ان لوگوں کی جن کو کینسر کیا مسئلہ ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے تو گوبی کینسر کے جراسی مو پر اثر انداز ہو کر ان کی نشنما کو روکتی ہے اس لیے اگر کسی کے ساتھ یہ تھوڑا سا پرابلم ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ پھول گوبی کو چاہے کچھی صورت میں کھائیں یا دوسری صورت میں اس کو گوشت کے ساتھ پکا کر ضرور کھائیں اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی پھول گوبی کے حوالے سے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور استعمال ملائیں ہود بھی اس کو کھائیں اس سبزی کو اپنی گھرولوں کو بھی سا کھلائیں اور وہ جو کنسپٹ بنا ہوا ہے اس سبزی کا کہ اس کو کھانے سے پیٹ میں گیس ہو جائے گی ہوا ہو جائے گی یا یہ کھانے کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے تو اگر آپ میں سے کسی کو بواسی رہے یا داند کی کوئی بھی پرابلم ہے یا آپ سمجھتے ہیں آپ کا ہون ساکھ یہ پھوڑے پھنسیں آپ کی جہان نہیں چھوڑتے تو گوبی کا سیزن آیا ہوئے اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اس کو پکائیں ہود بھی کھائیں اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو بکھلائیں میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ میں بھولیے گے شکریہ